سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حیاتِ طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے اللہ جللہ شانہو جس کو پاکیزہ اور ستری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزقِ حلال عطا کر لے حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا کیونکہ حلال میں تمانیت رکھی گئی ہے ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس کے تمانیتِ باطن سرورِ باطن نصیب نہیں ہو سکتا اس کے اندر اتمنان اور قرار نہیں آسکتا کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن ہو حلال تو وہ باطن کی تمانیت کا سبب ہے اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے اور ایک سرشار مطمئن خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی زمانت ہوتی ہے رزقِ حلال حلال